بسم اللہ الرحمن الرحیم رولنگ جاری ہے غالباً ان کا نام ڈاکٹر سہدر ہے اور نمبر تین پر خبر ہے حافظ سعود حسین رضی صاحب کا قیادیانی کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹر صاحب پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تفصیلات خبرنامے میں اور جناظرین چیف جسٹر کی تعلیم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کریں گے کہ ان کی تعلیم کتنی ہے اور ان معاملات میں چیف جسٹر صاحب کس سائیڈ پر کھڑے ہیں نمبر تین پر شیر افضل مربور صاحب نے ایک لسٹ بنائی ہے جو اور کور کمیٹی کو دی ہے اور بریسٹر گوھر صاحب نے بھی ایک لسٹ بنائی ہے انہوں نے بھی کور کمیٹی کو دی ہے اس حوالے سے پی ٹی اے کی کور کمیٹی کیا کہتی ہے یہ بھی خبرنامے کا حصہ ہوگا تو ناظرین ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے مطلق ایک خبر ہے تحریک لبیگ پاکستان کے برکرز ان کو کس طرح سپورٹ کرنے جا رہے ہیں آج اس پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے اور پیار سے گدہ تکہ سفر ایک شخصیت نے کیسے تحق کی آج یہ بھی خبرنامے کا حصہ ہوگی سنیٹر مشتاق امر خان صاحب کو نہ یا عوان صاحب کو نہ خرچہ روککا نہ پرچہ روککا اور جماعت اسلامی اس پوائنٹ آف ویو پر کس سمت کھڑی ہے اس پر بھی ہم تفصیلات میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے تو چلتے ہیں تفصیلات کی جانرل پی ٹی آئی کے اندر شروع ہو چکی ہے جی ہاں عمران خان صاحب نے اڈیالہ جل کے اندر سے ہی اس بات کا اندیا دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجودہ انکسر علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی تھی ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے اس سے عدم اعتماد کی فضاء جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی سگی بہن پر بھی اس زمن میں اعتماد کا اظہار نہیں کیا یا تو پھر ان کو یا ان کے لانچ کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹیو تھا یا کپتان سے جو کمیونٹی وہ کام لینا چاہ رہی تھی جنہوں نے انویسٹ کیا تھا ان کے یہاں پر کچھ جو فوائد ہیں ان کو مقاصر کو اور فوائد کو نکان پہنچ سکتا ہے جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کو ہٹا دیا گیا ہے یا ہٹانے کا اندیا مل رہا ہے بھی فیلحال ان کو ہٹایا نہیں گیا کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آئی لیکن کام کرنے سے روکنے کی خبریں اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے کور کمیٹی کو ایک لسٹ دی ہے اپنے لوگوں کی اور بریسٹر گوھر صاحب نے جو قائم مقائم چیرمن جن کو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کا انہوں نے بھی ایک لسٹ دی رہی ہے اور جن میں انہوں نے بالکل مختلف نامو والے لوگ دیئے ہیں اور کور کمیٹی کو اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں کور کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں شخصیات نے جو نام دیئے ہیں ان لوگوں کا پارٹی میں اتنا کام نہیں ہے نہ لوگوں کی قربانیاں ہیں نہ ہی ان کا کردار ہے تو ہر کسی نے یہاں پر ارکربرا پروی کرنے کی تحانی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کور کمیٹی اس حوالے سے کافی تحفظات کا شکار ہے وہ بھی بریسٹر گوھر پر اور شیر افضل مروت پر اس وقت ماد نہیں کرنے جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے اس وقت یوں کہلیں کہ ان کی قیادت ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے تاہم ووٹر جائے گا تو کس سائیڈ پہ جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آہندہ آنے والے وقت میں اس کا جواب مل جائے گا لیکن ابھی تک یہ جو خبریں ہیں یہ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اندر کوئی ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے لازمان یا تو یہ کروائے جا رہی ہے یا پھر ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے مقاصد کو اس سے نقصان پہنچ رہا تھا اور عمران خان صاحب کی رہائی اس معاملے میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے ان کو کیا فوائد ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس چیسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس حوالے سے میڈیا پر ٹولنگ سوشل میڈیا پر ٹولنگ ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن ان کے وقالاء ان کے لیگل ٹیمز اس حوالے کوئی بھی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ ان کو لیگلی اور جو وائٹ ایریا ہے اس کے تحت اس جمن میں صحیح طور پر کوشن کر کے ان کی رہائی کے لیے کوشن کی جائیں اس جمن میں نہیں کیا جا رہا یا پھر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس حوالے سے ان کو یعنی کور کمیٹی یا عمران خان صاحب خود یہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے ان کو کافی مدد مل رہی ہے اس سے ایسی فائدہ ہو رہا ہے خیر اس کو بعد میں ڈسکرک کرتے ہیں چلتے ہیں دوسری جو خبر ہے حافظ صاحب حسان غزوی صاحب نے قادیانی کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے جو کہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس تا دو آف کے بعد دوبارہ سمات ہوگی اٹھائیس مارچ کو پیر سید زہیر الحسن بخاری پیش ہوئے اور ان کی لیگل ٹیم کی سر طرف سے چودری رزوان ایڈوکیٹ چودری زوان صحفی صاحب جن کا تعلق اسلام آبار سے ہے وہ بطور قانونی مشاہدت کے اور بطور وکیل تحریک لبائق پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تاہم چیف جسٹس صاحب نے یہ بیان دے کر جان چھڑا لی کہ مجھے اس بارے میں صحیح طور پر علم نہیں ہے جس پر حافظ صاحب حسین ردی صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے یا آپ کو عقائد کا بیسک نالج نہیں ہے تو مدرسہ عبوظر غفاری میں آپ کے لیے نشیس آلی ہے آپ یہاں پر داکھلا لے کر شرع عقائد سیکھ کر پھر آپ دوبارہ سے اپنی چیف جسٹس صاحب پاکستان کی کسی پر براجمان ہوں ناظرین یہاں پر سوال صرف جسٹس فائز عیسیٰ کا نہیں بنتا اس سے قبل بھی جڈیشری میں بہت سارے لوگ رہے ہیں مختلف جگہوں پر اپنی مرضی کی احریس اور آیات کورٹس کر کے یہ فیصلے لکھتے رہے ہیں آفر سعید خوصہ نے بھی فیصلہ لکھا یہ جو ان کے بعد ساکب نصار صاحب آئے انہوں نے بھی فیصلہ لکھا اور ان کے جو فیصلے ہیں بظاہر اس پر علماء اکرام کو علماء اسلام کو تحفظات رہے ہیں کہ انہوں نے آیات و حدیث کو اپنے فیصلے میں کورٹ کر کے فیصلے اسلام کی فیور میں دیئے یا اسلام کی مخالفت میں دیئے یہاں پر ان کا جو تلیمی کرائیٹیریہ ہے جو ان کی تلیمی قابلیت ہے اس پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ایک سٹنگ چیف جسٹس پاکستان کے بہت بڑے عوضے پر برجمان اکسیت کو جس اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اور جس کنسٹیٹوشن آف پاکستان کی نمائنگی کے لیے اور جس کے نفاذ کی فیصلے میں ایک روشنے میں فیصلے کرنے والی جو اکسیت ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس کا چیف جسٹس اسلام کے بیسک آقائد سے نہ بلد ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان ججز کی سیلیکشن کے حوالے سے ججز کے آقائد کے حوالے سے اس نے تمام جوڈیشری پر اور تمام جوڈیشری کے تلیمی دانچے پر اور ان کی تلیمی قابلیت پر بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں یقیناً اس جمن میں علماء اسلام کو علماء اکرام کو نوٹس لینا چاہیے اور گھراؤ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی سیلیکشن کی جاتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان مقدس احدوں پر اور ایک مقدس مشن کے لیے کنسٹیٹوشن آف پاکستان کے تحفظ کے لیے جن لوگوں کو لگا جاتا ہے ان کو کنسٹیٹوشن کے مطلق کتنا اور جیسے کہ کنسٹیٹوشن آف پاکستان سب سے جو بڑی ترجمانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی قانون آئین پاکستان میں قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی ٹکرائے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن و سنت کے قانون کو سپریم سمجھا جائے گا جب ایسی سیچویشن ہے تو پھر ججز کو بیسک اقائد کا پتہ ہونے چاہیے اور بیسک اقائد کے بعد ہی پھر کچھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس اور کتنی تلہیم ہے اقائد کی کتنی اسلام کی اس زمن میں علماء اکرام سے میں کوشش کروں گا کہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام علماء اکرام اس کا نوٹس لیں اور اس جدوشری کے ان سوال و جوابات پر ان سے باز پرسکی جائے تو ناظرین دوسری خبر ہے پیار سے گدار تک سفر جی گیلا تیتر نامی عمران خیار خان ریاض نامی شخصیت جو کہ بہت مشروف ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں گردش کی تھیں کہ ان کی زبان جہاں وہ کار دی گئی ہے لیکن زبان تو نہیں کٹی لیکن البتہ ان کے جذبات و حساسات جہاں وہ کار دیئے گئے ہیں عمران ریاض صاحب صاحب کا دور میں جب عمران ریاض برسرے اکردار تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں تک کو پاک فوج کی اس تو نموز پہ قربان کر دوں گا پاک فوج کے خلاف بولنا سمجھ میں اس قوم کے خلاف اس ملک کے خلاف بولنا ہے وہ تب ان کو ان سے پیار تھا لیکن اب وہ ان کو گردار صفق قابط کرنے کے لیے جگہ جگہ اپنی توتلی زبان سے اور اپنے توتلے الفاظ سے مہم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تب سچے تھے یا اب سچے ہیں اس کا فیصلہ میں عمران ریاض خان اور ان کی سپورٹ میں ہمارا جتنا سوشل میڈیا ہے جتنی ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے جتنے سواپی اطرات ہیں یہ میں ان کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اگر دار ہیں یا آپ آپس میں رکھتے پیار ہیں جی تو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے مطلع کے خبر تھی کہ ان کی رہائی کے حوالے سے تحریک لبائک پاکستان کے ورکر سوشل میڈیا پر آج ایک ٹرنڈ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے گزشتہ دو روز سے تیاریاں جاری یہ ساری ہیں سوشل میڈیا پال آرلی پوسٹر شیر ہونا شروع ہو گئے ہیں تیاری پکڑ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی فیور میں جو سوشل میڈیا پال ٹرنڈ کرے گا اندیا دیا جا رہا ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی طریقہ سب سے بڑا ٹرنڈ ہونے جا رہا ہے جی تو آخری خبر شامل کرتے ہیں سنیٹر مشتاق احمد صاحب کو نہ خرچہ روک سکا نہ پرچہ روک سکا آج انہوں نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ تیس مارچ یعنی آنے والے سنڈے کو کل کے روز سنیٹر مشتاق احمد صاحب دوبارہ اسی شیڈول کو ری شیڈول کرتے ہوئے دو بجے سے لے کر رات آتھ بجے تک اسلام آباد کی سرکوں پر ہوں گے ڈی چو کے سامنے درنر دیا جائے گا اور غزہ کے حوالے سے اس امت کے اندر ایک نئی لہر نئی سوچ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حکومت پاکستان سے کشم دیمانز کی جائیں گی کہ وہ اس زمن میں اپنا سفارتی اور عملی کردار سامنے لے کر آئے اور غزہ کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں پاکستان اہم کردار ادا کرے کیونکہ گزشتہ ریلی کے دوران اور پروپیسٹ کے دوران سنیٹر مشتاق احمد صاحب پر اور ان کی اہلیہ پر ایف آئی آر درج ہو گئی تھی تاہم ایف آئی آر موثر ہے یا غیار موثر یہ ابھی تک خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں ایف آئی آر بہرحال درج ہے اخراج کی کوئی خبر سامنے نہیں ہے اس نیٹر مشتاق احمد نے جزت کمزارہ کرتے ہوئے دوبارہ یہ اعلان کر دیا لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں کس سائیڈ پر کھڑی ہے گو کہ جماعت اسلامی مختلف جگہوں پر مذہبی اڈیالوجی کو اور مذہبی نیرٹر کو پرموٹ کرتے ہوئے مذہبی ووٹ بینک کو حاصل کرتی ہے مذہبی جذبات کو اپنے ساتھ ملاتی ہے لیکن اس زیمن میں صرف سنیٹر مشتاق احمد صاحب ہی اکیلے غزہ کے حوالے سے پروٹیس کرتے ہوئے اور اعلانات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاہم ان کی قیادت کی طرف سے ان کے ساتھ آمائیں گی یا کوئی بھی سیٹ منوائی تک ہم نے نہیں آیا کہ اس وقت جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ کس طرف کھڑی ہے وہ سنیٹر مشتاق کے ساتھ کھڑی ہے ان کے نیٹیو کے ساتھ کھڑی ہے یا پھر سنیٹر مشتاق احمد صاحب کے اپنے قیادت سے کچھ اشتلافات ہیں یا سنیٹر مشتاق احمد صاحب آئندہ آنے والے وقت میں کوئی علیہ دا سے پارٹی کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ بہت بڑے سوالات ہیں بہرحال سنیٹر مشتاق احمد صاحب جو کام کر رہے ہیں پاکستان کی فلسطین کے ساتھ محبت رکھنے والی تمام اڈیالوجی تمام عوام مشتاق احمد کے ساتھ اظہار جگزیتی کرتی ہے تمام برادری جو بھی رپورٹرز جو بھی صحابی برادری ہے ہم لوگ ان کے ساتھ مکمل اظہار جگزیتی کرتے ہیں اور ان کی اس کاوش پر ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آزر ہوں گے دوبارہ نیک ویلاؤگ میں تا تک دیجے گا ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ